السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتے ہوں آپ سب لوگ سے ہوں گے جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں ہمیشہ ہستے مسکراتے رہیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا آپ لوگ کہ آپ لوگ کہاں سے ہیں تاکہ میں آپ لوگوں کو تھانکس بول سکوں اچھا جی آج کی ویڈیو آپ لوگ کے لیے بہت ہی سبردست ہے بیسٹ ویڈیو آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے والی اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو اپنے پیرٹس دیکھا رہی ہیں کہ ہماری پیرٹس دیکھیں ماشاء اللہ سے کافی جو اینا یہ پھل پھول چکے ہیں تو کیسے لگے آپ لوگوں کو یہ آپ بھی مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا آپ کے گھر میں کون کون سے پیرٹس ہیں پہلی ٹپ جو ہے میری اس طرح کے بیگز کے متعلق ہے ٹھیک ہے اکثر ہم لوگ باہر سے جب کوئی کھانا وغیرہ آرڈر کرتے ہیں تو اس طرح کے پلاسٹک کے تھیلوں میں آتا ہے ٹھیک ہے تو اس کو کہاں پر اور کس طرح سے یوز کرنا ہے میں بھی آپ لوگوں کو بتاتی ہوں ٹھیک ہے آپ نے اس کو کٹ کر لینا ہے کینچی کی مدد سے ٹھیک ہے یہاں سے میں لوں گی کینچی کی مدد سے میں اس کی کنارے پہلے کاٹ لوں گی ٹھیک ہے اس طرح سے کنچی کی مدد سے اس کی کنارے آسانی سے کٹ جائیں گے بہت یہ یوزفل ٹپ ہے آپ لوگ اس کو بہت سی جگہوں پر یوز کر سکتے ہیں اور عید کے دنوں میں ہو شادی کے دنوں میں ہو یا سمر ویکیشنز ہیں تو اس کے لیے یہ بیسٹ ہے اس کو کھول داؤں گے اس طرح سے کھول گیا ہم کو د prova میں مدد دا چھ она مدد ز دوسر کو ہما اسیں پارٹ کروں گا حاسوں میں یہاں ہمیں چیارتے ہیں کوئی کرو تمہیں میرے پانی سچ بات کریں پانی کو اسطرح ہلکا سا دیں گے ہم پانی لے لنا ہے آپ کے مددے کے بعد وہ اپ廚 پر لاتے ہیں تڑ کو جس بھی تم سابون بھی گتے ہیں اس طرح سے جو یوز ہوا کے ہے سابون ہونا واشو وغیرہ جو چھوٹے سابون ہوتے ہیں جو بچ جاتے ہیں آپ اس کو بھی اس طرح سے یوز کر سکتے ہیں سابون کو اچھے طریقے سے ائس پر پھیلا دینا ہے اسی طرح سے آپ اس کی بیک سائیڈ پر بھی سابون لگا سکتے ہیں دونوں سائیڈوں پر سابون اچھے تظرے جانب heap آپ نے لگانا ہے اس کو میں الٹا لوں گی اس طرح سے پلٹ لوں گی اس طرح سے پلٹنے کے بعد آپ نے اس کی دوسری سائیڈ پر بھی ہلکا سا پانی لگانا ہے اس طرح سے پانی لگا کر سیں وہی چیز آپ لوگوں نے ریپیٹ کرنی ہے اس کی اوپر بھی آپ نے اس طرح سے سابون لگا دینا ہے لگانے کے بعد اس کو اچھے سے ڈرائے کرنا ہے پنکے کے نیچے یا پھر آپ اس کو دھوپ میں بھی ڈرائے کر سکتے ہیں بہت ہی آسان سا طریقہ ہے یہ اس طرح سے اس کو ڈرائے کریں گے اچھے سے جب یہ ڈرائے ہو جائے تو میں آپ کو دکھاتی ہوں یہاں پر میں نے اچھے سے اس کو ڈرائے کر لیا تھا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کتنے اچھے سے یہ ڈرائے ہو چکا اب ہم نے اس کی چھوٹے چھوٹے سے پیس کٹ کر لینے ہیں اس طرح سے یہ کام آپ اخبار کی وجہ سے بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس اخبار ہو یا آپ لوگوں کے پاس کاغذ ہوں بچوں کی یوز ہو چکی ہوتی ہیں آپ بلکل اس کے ساتھ بھی یہی والا طریقہ استعمال کر سکتے ہیں چھوٹے چھوٹے سے پیجز لے کے آپ ان کے ساتھ یہی والا طریقہ کریں انشاءاللہ آپ کو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا جس طرح سے میں کٹ رہی ہوں آپ نے بلکل اسی سائز میں اس طرح سے پیسز کٹ لینے ہیں اوپر نیچے رکھیں گے تو یہ جلدی سے کٹ جائیں گے اب آپ کو اس کو یوز بھی بتاتی ہوں جیسے اب ہم سمر ویکیشن چل رہی ہیں بچے گھروں میں فری ہیں ہم لوگ بچوں کو لے کے جاتے ہیں کبھی کھانا کھانے کے لئے ریسٹورنٹ وغیرہ میں کبھی پارک وغیرہ میں تو یہ اس کے لئے بہت زیادہ یوزفل ہیں آپ نے کیا کرنا ہے اس طرح کے بہت زیادہ پیک بنا کے آپ نے ان کو اپنے پرس وغیرہ میں بیک وغیرہ میں رکھ لینے ہیں تو جب ہم لوگ جاتے ہیں پارک میں یا کسی ریسٹورنٹ وغیرہ میں کھانا کھانے کے لئے تو ہمیں وہاں پر واش روم بچوں نے جانا ہوتا ہے یا پھر ہاتھ دونے پڑتے ہیں کھانا کھانے سے پہلے یا کھانا کھانے کے بعد تو وہاں پر جتنے بھی سابون وغیرہ پڑے ہوتے ہیں وہ سارے یوز میں ہوتے ہیں اس میں اخترہ ترہ کے لوگوں کے ہاتھ لگے ہوتے ہیں تو ہم نے ان بیماریوں سے بھی بچنا ہے کیونکہ کسی انسان کو کوئی بیماری ہو سکتی ہے کچھ بچوں کو الرجی ہوتی ہے اس طرح کے سابون یوز کرنے سے تو یہ بہت ہی آسان سا طریقہ ہے آپ نے اس طرح سے ایک پیک لے لینا ہے بچوں کو دیں یا آپ خود بھی اس طرح سے یوز کر سکتے ہیں ہلکا سا پانی آپ نے ڈالنا ہے اور اس کو اچھے طریقے سے اپنے ہاتھوں کے اوپر مل لینا ہے آپ دیکھیں کہ کتنی زبردستی جھاگ بنے گی اور آپ کے ہاتھ اچھے طریقے سے جوئی نہ دھول جائیں گی آپ کے ہوں یا آپ کے بچوں کے ہوں اچھے طریقے سے یہ بہت زبردست طریقہ ہے اپنے ہاتھوں کو ساف کرنے کا کیونکہ ہم لوگ ہر ٹائم اپنے پاس ہینڈ واش نہیں رکھ سکتے پورس وغیرہ میں بیگ وغیرہ میں کیونکہ اسے ہمارا پورس یا بیگ بھی خراب ہو سکتا ہے تو یہ بہت ہی آسان سا طریقہ ہے امید کرتی ہو یہ ٹپ آپ کو پسند آئی ہوگی اگلی ٹپ میری اس طرح کی چین کے متعلق ہے جس طرح کہ ہم لوگ لڑکیاں ہیں چین پہنتی ہیں لاکٹ وغیرہ پہننے ہوتے ہیں یا ہار پہنتی ہیں جیسے کہ اب عید کا سیزن ہے یا شادیوں میں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو اس کی لاکٹ ہوتی ہے اس سے ہمارے گردن میں یہ بہت زیادہ چھبتی ہے اس کی وجہ سے ہمارے گردن میں بہت زیادہ ریشز ہو جاتے ہیں تو اس کو ختم کرنے کا بہت ہی آسان سا طریقہ آپ لوگوں کو بتانے والی ہوں آپ نے کیا کرنا ہے اس کو ختم کرنے کے لیے آپ نے لے لینی ہے تھوڑی سی اس طرح سی سکوچ ٹپ یہ تھوڑی سی میں نے لے لی ہے اب آپ نے جو بھی لاکٹ یا جو بھی خار آپ نے پہنا ہونا اس کو اس طرح سے اس کو لاک اس کے لاک کی اوپر آپ نے اس طرح سے سکوچ ٹپ کو اچھے سے لپیٹ لینا ہے اس طرح سے اس طرح سے اس کو رکھیں گے بہت ہی آسانی سے یہ چپک جائے گی اور اس کو آپ نے سکوچ ٹپ کو اچھے سے اس کے اوپر فولڈ کر دینا ہے ٹھیک ہے اس طرح سے اس سے یہ ہوگا کہ نہ ہی آپ کی گردن کے اوپر لگے گی نہ ہی آپ کو ریشز ہوں گے ٹھیک ہے تو نہ ہی آپ کو درد ہوگا اس سے تو بہت حضب درسی ٹپ ہے آپ اس کو اپنے خود بھی یوز کریں اپنے بچیوں کو بھی دیں بہت حضب درسی ٹپ ہے یہ نہ تو یہ نظر آئے گی اور یہ اچھی بھی لگے گی تو چلتی ہی اپنی آج کی اگلی ٹپ کی جانے اگلی ٹپ جو میری ہے اس طرح کی گھڑیوں کیوں متعلق ہے ٹھیک ہے اکثر جنڈس ہو یا لیڈیز ہو یا بچے ہو بچیاں ہو جب ایک بندہ گھڑی پہن رہا ہو تو اس سے بہت زیادہ مشکل ہوتی ہے گھڑی کو بند کرنے میں تو اس کو بند کرنے کا بہت ہی آسان سا طریقہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں جس بازو پر آپ نے گھڑی پہننی ہے اس بازو کی اوپر آپ نے اس طرح سے گھڑی کو رکھ اس طرح سے آپ نے لے لینی ہے تھوڑی سی سکوچ ٹپ اس طرح سے سکوچ ٹپ کو گھڑی کی اوپر آپ نے اس طرح سے چپکا لینا ہے ٹھیک ہے اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی گھڑی اپنی جگہ سے بلکل بھی نہیں ہلنے والی یہ طریقہ آپ بچوں کو بھی سکھائیں بچوں کو بھی بلکل بھی کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی نہیں کسی کی ہلپ کی ضرورت پڑے گی تو یہ بہت عزبادست طریقہ ہے امید کرتی ہوں آپ کو یہ والا ٹپ میری پسند آئی ہوگی اس طرح سے آپ لوگ گھڑی آسانی سے پہن سکتے ہیں بغیر کسی کی ہلپ کے بلکل یہی طریقہ جنٹس ہوں جو لیڈیز ہوں یا بچے ہوں سبھی یوز کر سکتے ہیں تو چلتی ہوں اپنی آج کی اگلی ٹپ کی جانب آج کل برطن دھونا سبھی کو مشکل لگتا ہے جیسے کہ عید کا سیزن ہے تو عید پر برطن دھونا بہت ہی مشکل ہوتا ہے اور برطن ہم لوگ یوز کر کر کے ان میں بہت زیادہ بیکٹیری اور بہت زیادہ جرمز بھی آ جاتے ہیں ٹھیک ہے تو ان سب مستقبلوں کا حل آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں بغیر ہاتھ لگائے آپ نے برطن کی اس طرح سے دھونے دھیر دھیر برطن آپ اپنے اس طرح سے دھو سکتے ہیں بہت ہی آسان سا طریقہ ہے اس طرح سے آپ کے برطن جتنے بھی پڑے ہوں آپ میں لے لینا ہے پانی جتنا آپ کے برطن آپ نے اسی حساب سے پانی لینا ہے اگر آپ کی زیادہ برطن ہو تو آپ پانی زیادہ بھی لے سکتے ہیں پانی کو گرم ہو چکا ہے لیکن ہم نے پانی کو تھوڑا سا اور گرم کر لینا ہے تو یہاں پہ میرا پانی گرم ہو چکا ہے میں اس میں ڈالنے والا ہوں ایک چمائی نمک صرف اور سیف نمک اس کے علاوہ اور کوئی چیز میں میں نے کوئی لیکوڈ ایڈ نہیں کرنا کوئی سابن ایڈ نہیں کرنا اگر آپ لوگ نمک نہ ڈالنا چاہیں تو آپ اس کے اندر فائل پیپر کے چھوٹے چھوٹے سے پیس کاٹ کے ان کی بول بھی ڈال سکتے ہیں تو یہ زبردستہ طریقہ ہے اب آپ نے اس پانی کو کر لینا ہے اچھے سے بوائل ٹھیک ہے پانی میرا یہاں پر گرم ہونا سٹارٹ ہو جو کہ ہلکے ہلکے سے جو انہیں بوائل بھی ہو رہے تو میں اس کے اندر ڈالوں گے اپنے برطن سارے جتنے بھی برطن ہوں جو بھی آپ نے دھونے ہو اس طرح سے برطن آپ نے ایک ایک کر کے برطن اس میں سارے ایڈ کر دینے ہیں چاہے سلور کے ہو چاہے پلاسٹک کی ہو آپ نے ہر طرح برطن اس میں ایڈ کر دینے ہیں جتنے بھی گندے برطن ہوگی آپ کے اچھے سے ساف ہو جائیں گے جتنے بھی چکنائی ہوگی ساری اتر جائے گی گندے سے گردے برطن بھی ہو جائیں گے ساف یہاں پر برطنوں کو اسی طرح بلے دینا ٹھیک ہے تو میں اس کو نکال کے بھی آپ کو دکھاتی ہوں تو یہاں پر میں نے اس کو برطنوں کو نکالا ہے اس طرح سے پانی پہلے گرم ہم نے نکال دینا ہے نکالنے کے بعد برطنوں کو نکال لینا ٹھیک ہے تھوڑا سا میں اس کے پر یہاں پر دالوں گی کیونکہ برطن گرم ہوں گے اس طرح سے تھوڑا سا پانی ڈالوں گی اس کے بعد آپ کو ایک ایک کر برطن بھی میں چیک کرواتی جاؤں گی اس طرح سے سب سے پہلے آپ کوئی گن کوئی میل بچی اچھے ساف ہو چکے بغیر سابون کے سائیڈوں پر جتنا بھی گن تھا سارا ساف زیادہ گندی تھی اس سائیڈوں پر جمی ہوئی تھی لیکن جب میں اس کو نکالا تھا یہ اچھے سے ساف ہو چکی ہے اور ہاتھ مدد سے صاف بھی نہیں ہو رہی تھی میں نے بہت ٹائم کوشش کی اس طرح سے ساف کرنے لیکن یہ بیسٹ طریقہ ہے برطنوں کو ساف کرنے کا امید کرتی ہوں میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو گئی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لازمی سے ویڈیو کو لائک کرنا چینل کو لازمی سے سبسکرائب کرنا ہے اللہ حافظ